ہلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر تو دیوالی کے افسر پر ہر جگہ پہ بھیڑ تو ہوتی ہوتی ہے تو شملہ کی بات کریں تو یہاں پہ تو ٹریفک جام آپ کو دیکھنے کوئی ملتا ہے تو یہ میں نے فاسٹ فوروڈ کر کے آپ کو دکھایا تو سوچ پا رہے ہوں گے آپ کی میں نے کتنا فاسٹ فوروڈ کیا ہے تب جا کے یہ ویڈیو چھوٹی بنی ہے کیونکہ ہر جگہ جام ہی جام تھا اور لوگ بہت سائے تھے دکانے لگی ہوئی تھی روڈ کے سائیڈ میں بھی لگی ہوئی تھی اور پٹاکے مٹھائی بگیا یہی چیزیں لوگ نا پچیزنگ کر رہے تھے اپنے گھر کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور کچھ لوگ مال بگیا میں جا کے جو مالز ہوتے ہیں وہاں پہ شاپنگ کر رہے تھے اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے بگیا یہ سب چیزیں نو بہا سے ہی سنجولی تک بہت زیادہ ٹائم لگ چکا تھا ویسے آپ کو بہت کم ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں لیکن اس سمیں پہ مجھے دس منٹ لگے دس منٹ آئیے اب دیکھتے ہیں سنجولی کا ویو بس یہاں پہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو کی روڈ کرس کر رہے ہیں اور فاس فائفرٹ کرنے پہ تھوڑا سا آگے چل پڑا میں کیونکہ بہت زیادہ جام تھا بہت ہی زیادہ اتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے مطلب دو تین سالوں میں کیونکہ میں صبح کے سمیں پہ جاتا ہوں جہاں پہ بھی جاتا ہوں پر یہاں گردوائے صاحب کے پاس یہ اس طرح کے جام میں میں فسا ہوا تھا اور میں اب بہت پہشان ہو چکا تھا جام میں فس فس کے پر کر بھی کیا سکتے ہیں جب آپ گاڑی کے ساتھ ہے تو گاڑی میں تو جام لگنا ہی لگنا ہے بائیک والے تو ایسا ہے کہ سائٹ سے نکل جاتے ہیں اور یہ سب لوگ یہاں پر چیزنگ کرنے ہی پہنچے ہیں تو یہاں یہ بہت زودھار ہوا ہے شملا میں اوپر ایک سکتے ہیں آپ پریج بگیا لوگوں کے لیے یہ بنا ہے چلنے کے لیے اور دکانیں یہاں کی کھالی پڑی ہے یہاں پہ کوئی شوپنگ نہیں کر رہا ہے لیکن شام کے سمیں پہ یہاں پہ بھی رہش ہوتا ہے کافی زیادہ بہت سی جتنی بھی سائی دکانیں یہاں پہ یہاں پہ فل ہوتی ہے سائی کی سائی کیوں کی اسے چھوٹا مال روڈ بھی کہا جاتا ہے سنجولی کو سنجولی مال روڈ کے بعد دوسری ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بھیڑ پائی جاتی ہے اور یہاں سے گاڑی نکالنا بھی کوئی حسان کام نہیں ہے مطلب ٹیچنگ ہو جاتی ہے کئی بات تو یہاں پہ لوگوں کی لڑائی بگیا بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا پہ وہ لوگ دیکھیں آپ کس طرح سے یہاں پہ یہ آنٹی تو دیکھ بھی نہیں رہی تھی تو انہوں نے روڈ کو کراوس کیا اور بلکل کنجسٹٹ روڈ ہے آپ دیکھیں با رہے ہوں گے بڑی مشکل سے یہاں لوگ بھی کراوس ہو رہے ہیں دو دو گاڑیاں بھی اس وجہ سے یہاں تھوڑا سا جام لگا رہتا ہے کہ کہیں کسی کو لگنا جائے ہمیں اس چیز کا وشیش دہان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی کو لگنا جائے کسی کے پیر پہ گاڑی نہ چڑ جائے نہیں تو وہ پہ کمپلین کر لے گا کہ یہاں پہ گاڑی کیونکہ یہاں پہ میں نے اتنے دیکھے اتنے آل سی لوگ ان کو ہورن بجاب جا کے میں تھک چکا تھا پھر بھی بڑی مشکل سے جب ان کو میں نے ہورن بجاب جا کے ایریٹیٹ کر لیا شاید اس کے بعد ہی وہ روڈ سے سائیڈ کو ہٹے بلکل سا سا چلتے جیسے ہمائے کو تو مطلب اس چیز کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے جو یہ گاڑی ہے یہاں پہ یہ انکل کچھ گصہ ہو گئے تھے سامنے والی گاڑی کے اوپر کہ آگے سے نکلو نا تم یہاں پہ پیچھے چام لگا کے کیوں بیٹھے ہو تو مطلب اس تیار کر کے کچھ بولا انہوں نے یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کتنا کنجسٹر روڈ ہے اور دکانے کی تو کوئی کمی نہیں ہے شملا میں بھی ہر پرکار کہ آپ کو منجوگتوں سے لے کے کپڑوں سے لے کے ہر چیز کے شو یوں ملے گی یہاں دیکھیں آپ سیل کو گیا لگی رہتی ہے یہاں پہ باروں مہینے لگی رہتی ہے اور یہاں پہ لوگوں کا رش اس ٹائم تو کم ہے لیکن رات کے سمیں پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ تو نو اینٹری کی جاتی ہے کیونکہ لوگ بھی بہت ہو جاتے ہیں گاڑی پہ پاس وہ نہیں پاتی ہے تو آفیس کے لوگوں کو بھی چھٹی ہو جاتی ہے تو بس اسی لیے بھلاب دو گھنٹے کا شاید نو اینٹری ہوتا ہے شام کے ڈیم پہ اور یہاں پہ بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ابھی بھی یہاں سے جام رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے بھائی کوئی بھی فیسٹیول ہو کوئی بھی جیسے ایپل کا سیزن بھی ہو تب بھی یہاں بڑا جام لگایا جاتا ہے تو یہ سامنے والے بھائی صاحب چلے گئے پیٹرول بنے اب ہم جا رہے ہیں پرانی والی ٹرنل سے اندر کو کیونکہ پہلے تو شاید یہ نئی والی کھل چکی تھی پر اب نئی والی کو ایک طرفہ ہی کیا گیا اور پرانی والی سے ہی جاتے ہیں اور آتے ہیں نئی والی سے ابھی میں جاؤں گا ابھی آؤں گا ابھی اس ویڈیو ساتھ اس بائی صاحب کو میں نے ہورن دے دیکھ اتنا پریشان کیا پھر بھی یہ تیز نہیں بھاگ رہا تھا تو مجھے فاس فوروڈ کر نہیں پڑی فائنلی ویڈیو اپنی فاس فوروڈ کر کے آپ دیکھئے تو اب میں دوسری طرف پہنچ چکا ہوں ٹلی ٹرنل اب میں یہاں سے موڑوں گا اب پہنچ چکا یہاں پہ گاڑیوں کی کمی نہیں دیکھیا بلکل ایسا میلہ لگا ہے گاڑی سائیڈ میں بھی فل کر کے رکھا ہوا ہے شملا میں گاڑی جو ہے پیڑ پائکنگ میں بھی فل ہی دیکھنے کوئی ملتی ہے میکسیمم ٹائم جب تو فیسٹیول سیزن ہوتا ہے تب تو جتنی بھی بلڈنگ کے لوگ میں بھی پیڑ پائکنگ میں گاڑی رکھ لیتے ہیں پھر سارے پارکنگ ہو جاتی ہیں اور میں دوسری طرف کو سنجولی تنل وہاں پہ پہنچنے والا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں پرانی تنل میں بھی جاؤں گا اب بولی باتیں پوری گنڈی پڑھی آپ کو دکھانا بھی پڑے گا میں دونوں تنل میں گیا دونوں تنل تو اب یہاں سے واپس چلتے ہیں پرانی والی کی طرف اب یہ پولیس والے انکل بھی ہو رہے ہو رہے ہوں گے یہ کیا کر رہا ہے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے کیا پتہ انہوں نے اتنا دھیان نہ دیا ہو تو اچھا ہی ہے ہمارے لئے کیونکہ پولیس سے پڑھنا مطلب کی خود کو آفت میں ڈالنا فالتوں میں نہ تو ان کے ساتھ لگوں کیونکہ پولیس آپ ان کو ایسے کچھ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے سرکاری گرمچاری ہے یہ تو اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی ٹریفک رول کا پالن نہیں ہو رہا تو ان کا کام ہے تو اب میں چلتے ہی چلتے جا رہا ہوں ہوں ڈھنڈلی چوک کی طرف تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ یہ ویک شاپ گیا ہے گاڑی گیا کی یہاں پہ یہ ڈھنڈلی چوک میں فائنلی پہنچ چکا ہوں تو ملتے ہیں بھی دیکھنے دن شاپ چیزیں کیا جب لیکن بتانک تشکل تشکل